کتنی زندگی اور چاہیے جمہوریت کو چلانے کے لئے دیکھیں جو ہے جو ہے یہ بڑا بڑا اچھا کہ کتنی زندگی چاہیے میرے منہ بھی یہ کہا ہے دے یک تین الیکشن جہاں سری ایم پیر ہونے میں دے اس ملک میں اور دے یک تین اکمتےوں کو اپنی مدت پوری کرنے میں دے ابھی تک آپ کا اپنی طریقہ قول یہ ہے کہ آپ کتنے تین چاہیے تین کو تین سر اگر دیکھیں تو کر دیں کتنے تین چاہیے ابھی اور کتنے تو الیکشن ہوتے ہیں ابھی اور کتنے چاہیے زیادی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں دو یا تین فری اینڈ فیر الیکشن ہونے دے اور دو اور تین حکمتوں کو اپنی مدت پوری کرنے دے تو بیا اس سے پہلے الیکشن فری اینڈ فیر نہیں تھے اپنی مدت بھی پوری نہیں کرنے دی تاہر صاحب یہ اس سے پہلے الیکشن فری اینڈ فیر نہیں تھے کیا نہیں الیکشن فری اینڈ فیر کا الیکشن پر میں کہہ رہا ہوں کہ کسی جمہوری حکومت سے جو آپ نے جس طرح سے ماضی حکومت بن گئی ہے اس کو پانچ سال پورے کرنے دیں اور اگر اس کی مدت پوری کم کرنی ہے چار سال کرنے میں کہہ رہا ہوں حالی منت آپ کے پاس ہے منتقل نمائنگی آپ کے پاس ہے بہت کرے اس میں مدت کو پانچ سال کرنے لیکن حکومتوں کو اپنی مدت پوری کرنے میں خدا سے لیے تین یا چار ایک انتے جمہوری کے لیکن سے بنے ان کو اپنی مدت پوری کرنے دیں آپ سے تمام مسائل آنے جائیں گے بلکل میں آپ کی بات سے بہت اتفاہ کرتا ہوں طاہر صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیجئے تقریباً ڈھائی سال ہونے لگا ہے اور آدھی مدت تو پوری ہو گئی ہے اس میں ملک اس وقت سے اور اب سے کتنا فرق پڑا ہے اتنا ہی ڈھائی سال اور لگیں گے تو باقی کیا بچے گا دیکھیں جو ہے ایسا نہیں ہے دھائی سال میں کوئی ملک ختم ہو گیا ہے بلکل ایسی بلکل بات نہیں یہاں پہ چھوٹے آپ کا جہاکٹرونک میڈیا ہے اس طریقے کی عبادی مل گئی ہے کہ جو کنٹرول سے باہر رہتی جا رہی ہے کچھ چینز میں اتنا اجنبہ بنا لیا ہے کہ انہوں نے سسٹم کو ملائم کرنا ہے اور وہ دن بات اسی پیشش میں لگے رہتے ہیں کہ سسٹم کو کیسے ختم کیا جائے اور صرف آپ سے کہ کرنے کی جو اثر ہے وہ یہ کہ جو آپ سے رہے ہیں کہ دے دائی سال ہو گیا دے دائی سال رہے گئے بلکل ہی کہ دے دائی سال رہے گئے اس میں اگر ان کو چھاکٹر کام کرنے میں اس کے بعد دو سال میں اس ملک کا کچھ نہیں ہوتا سی اے ریلیکشن ہونے میں اور جسے عوام دیں گے وہ آپ اسے حکمت دے دیجئے ان کو بھی اپنی مدھے پوری کرنے دیجئے منٹر کیجئے ان کو ملکن ایک ان کو اپنی مدھے پوری کرنے دیجئے سیر یہ مدھے پوری کرتے کرتے ہیں عوام کی عزت پوری ہوئی جا رہی ہے اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ میں بہت مہربانی آپ کی کہ آپ رہے اچھے جواب دیئے میں بگایا یہ سندو صاحب بیٹے ہیں میں دوبارہ سندو صاحب سے پوچھتا ہوں ان کو بھی ایسے ہی پانچ سال چاہیے جیسے کہ موجودہ حکومت گزار رہی ہے کیا یہ بھی اس میں ایسے ہی کریں گے اگر یہ پوری کرتے ہیں تو ان کو بھی پانچ سال دیں آپ جی جی تو اس کے بعد ہر پارٹی کو اگر پانچ پانچ سال دیتے رہیں گے تو پھر اس بات تو بہت پانچ سال چاہیے نہیں نہیں پانچ سال کو آپ کام کر لیں چار سال کر لیں چلیے تو آپ یقین کرتے ہیں کہ یہ آئندہ چار سال کی اگر مدد کریں گے تو ملک بلکل ٹھیک ہو جائے گا نہیں نہیں مجھے مجھے پانچ سال کو بھی کوئی اتراب نہیں ہے میں یہ صرف کہہ رہا ہوں جمہوریت ہے جو عوام سب سے بڑے جائج ہیں عوام سے بے سر کوئی جائج نہیں ہے عوام کو اپنے ووٹ دینے دیں عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے دیں اور ان کو اپنی مدد پوری کرنے دیں اس میں ان سے تمام مسائل حال ہو جائیں بڑی مہربانی بہت شکریہ آپ کا لائیو آنے پر یہ تجزیہ نگار ہمارے آبی نکوی صاحب آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جمہوریت ہے کیا وہ ایک گھوڑا ہے جو ہر چابک سے چلتا ہے یا دھکوں سے چلتا ہے جمہوریت ہے کون اور چلانے والا کون ہے جمہوریت کو ایک بات دوسری بات اس وقت ایک فیوڈل لارڈ الیکشن کے لئے کھڑا ہوتا ہے پبلک بھوکی پیاسی دھوپ میں کھڑی ہوکے دیفنیٹلی اسی کو ووٹ دیتی ہے اور اگر وہ ووٹ دیتی ہے فیوڈل لارڈ کو سیادی پارٹی لیڈر کو یہ معلوم ہے جاتا ہے یہ جمہوریت ہے جی آپ ایسی جمہوریت کا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو چار یا پانچ سال چلنے دیا جائے آپ کو آواز آ رہی تھی لکوی صاحب کو سن نہیں پایا بالکل اچھا آپ سن نہیں پایا کوئی بات نہیں یہ سوال ہم آپ سے دوبارہ کر لیں گے انشاءاللہ دوبارہ آپ کو موقع دیں گے بہت بہت شکریہ آپ کے خیالات کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے صندوق صاحب سنا جے جے تو آپ بھی اتفاہ کرتے ہیں کہ جمہوریت کو چلنے دیا جائے پانچ سال یا چار سال دیکھیں جی لولی لنگڑی ہو جمہوریت یا وہ اس طرح چل رہے ہو جیسے یہ اب چل رہی ہے میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ ڈکٹیٹرشپ سے کبضہ گیروں سے بہتر حکومت ہے اس پروسس کو جب تک ہم چلنے نہیں دیں گے یہ اوور نائٹ کا کام نہیں ہے کہ آج یہ کل میں ٹھیک ہو جائے گا اس پروسس کو موقع تو دیں بھٹی صاحب اس کا فیصلہ اب آئندہ الیکشن جو ہوں گے اس میں ہوگا کہ عوام کو جمہوریت چاہیے بھی نہیں اس جمہوریت نے ہمیں اتنے الیکشنوں میں کیا دیا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے گھوم پھر کے پھر واپس آنا ہے انہی کو اگر بیٹھ رہا ہے تو اتارتے کیوں ہوں انہیں پھر بیٹھا ہی رہنے دیں باری باری اپنی رکھ لیں پانچ سال تم بیٹھو پانچ میرا پانچ پانچ کر کے کھلتے رہے ہیں پانچ 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 پچیس عوام کی گزر جائے گی عوام کے مقدر میں اگر یہی لکھا ہے تو اب فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں کہ انہیں کیا چاہیے لیکن چار سال کے لیے جمہوریت کے آپ حق میں ہیں یہ جو گورنمنٹ ٹائپ ٹائم پہ ریشورٹ کرنے چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا فرق اس چیز سے زیادہ بڑھتا ہے امپورٹن چیز یہ ہے کہ اس پروسس کو چلنے ہی دیا جائے اس کے لیے مواقع فرم کیا جائے اداروں کو مضبوط کیا جائے نہ کہ اداروں کو کمزور کیا جائے جو مدود اور سیسیویشن میں حالات بنائے گئے ہیں تو جیبو بھرنے کے معاملات چل رہے ہیں کوئی عوام کا برسانے حال نہیں ہے یہ جیبو بھرنے کا جو بٹی صاحب معاملہ ہوتا ہے کہ جیبے بھر رہے ہیں یہ کون لوگ جیبے بھر رہے ہیں جنہیں پتائیں گے آپ یہ کون لوگ ہیں وہ جنہیں پتا ہوتا ہے کہ دوبارہ ہمیں موقع نہیں ملنا جنہیں پتائے کہ موقع نہیں دوبارہ ملنا وہ بھرے دوسرے تو نہیں بھر رہے عوام کی جے بھری جا رہی ہے یہ تو حکومت کو سوچنا چاہی ہے عوام مر گئی ہے جی عوام کی کیا ستر سے زیادہ پرسنٹ جو ہے مہنگائی ہو گئی ہے گیارہ ملے ہیں میں یہ گارنٹی سے یہاں بیٹھتا ہوں بہت سارے لوگ اگر گیارہ مل لائیے مجھے میرے حوالے کیجئے صرف انچارج دیں بغیر تنخواہ کے کام کروں گا سارے پاکستان کو چین نہ ملے مجھے پکڑ لی جائے گا یہ آپ کا ایک دعویٰ ہے آپ کا ایک اچھی خواہش ہے اچھی خواہش ہے آپ کا میڈیا سے تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس فیل میں جانا چاہیے کیونکہ ایک نئے سسٹم مجھ جیسے بڑے لوگوں میں بیٹھے ہیں دیکھیں میری بات سمجھ جیسی وجہ سے آج پاکستان بیر بچا ہوگا ہے دیکھیں جی پاکستان بلکل بچا ہے بلکل اچھے لوگ ملیں گے یہی یہی انہیں موقع دیتا کرتا ہے تو پروسس جب چلے گا تو لوگ آئیں گے نا سارے پروسس جو ہے کیا تو آپ ایک تو پروسس چلانے کی بات نہیں کر رہے ہیں نہیں پروسس چلانے مجھے وہ آسمان سے تو نہیں لائیں گے آپ بتائیں آپ اس پروسس سے ہی نئی لوگ آئیں گے جو لوگ مجود ہیں ان کو آپ نہ الیکٹ کریں کیوں وہ عمام بور رہتے ہیں پروسس کے ہم خلاف نہیں ہیں ہاں الیکٹ نہ کریں نہ کریں لوگ الیکٹ کرتے ہیں دیکھیں بری بات سنیں ایک پروسس ہوتا ہے پائٹی میں اس پروسس کے طریقے وہ آ رہے ہیں ان کو وہاں ٹکٹ مل رہی ہے تمام لوگ آئیں جو لوگ اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں سیاست اب وہ کھیل نہیں رہا غریب آدمی بجارہ ڈرتا ہے اس کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے اور میں بھی اس چیز کے خلاف ہوں ہماری پائٹی بھی اس چیز کے خلاف ہے پائٹی میں کتنی بھی محنت کر لوں نہیں اسی بات ہے میں آپ کو دیکھیں بہت ساری پائٹی ہیں بہت ساری دیکھیں آپ نے بڑی محنت کی دیکھیں میں آپ کو بہت اچھی طرح بطلاشی ہوگا جو ٹکٹ تھا دیکھیں جس دن آپ کو ایم پی ایمیرکا ٹکٹ ملے گا مجھے بتائیے گا آپ جویسہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون شخص ہے جو یہاں کاربار چھوڑ کے اپنی لائف چھوڑ کے پاکستان میں جا کے ایم پی ایم بنے گا پھر یہ بتا ہے ہماری جو محنت اور جدجائت ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے ثرو عوام کی فلاہ کے لئے کام ہوں گے نہیں ہوں گے ہم آواد اٹھائیں گے پہلے بھی اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم مانگنے والے نہیں ہیں ہم نے ایک کنٹریبوشن دیا ہے کنٹریبوشن نے اس لئے دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف میاں شباہ شریف کو ڈیلیور کر سکتے ہیں جب ہی بھی ہمیں محسوس ہوا کہ ڈیلیورس نہیں ہو رہی بلکل عوام اٹھائیں گے کیونکہ ہم نے کبھی آدھ نہیں پھلایا مجھے ایک سوال کا ضرور جواب دیجئے گا